ندیوں کی صفائی گنگا اور یمنہ کی صفائی ان کا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ جو جو دواکی اور مرج بڑھتا گیا آج تک ندیوں کی صفائی پر وشیت کا گنگا اور یمنہ کی صفائی پر ہجاروں کروڑ روپے خرچ کر دیے گیا ہجاروں کروڑ اور سپریم کورٹ دوارہ بھی لگاتا اور اس پر واج کیا جا رہا ہے اس سب کے بابزود بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے بابزود بھی اور اس میں کینز سرکار دوارہ حلپنا مہ دیا جانے کے بابزود ایفیڈیوٹ دیا جانے کے بابزود بھی آج کی تاریخ میں گنگا اور یمنہ دونوں پہلے سے اور بتر ہو گئی ہیں اور ندی کہنا آپ ٹھیک نہیں ہوگا گندے نالے میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں آخر سرکار انہیں صاف کیوں نہیں کروا پا رہی ہے جو اس گنگا اور یمنہ کی کنارے پر یا جیس کی جتنی بھی ندیاں ہیں ان کی کنارے پر جو بڑے بڑے ادیوگ لگے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے ادیوگوں کا گندہ پانی ان میں پڑتا ہے شہروں کا جو گندہ پانی ہے سیور کا پانی ہے جو اس میں پڑتا ہے سرکاروں سے روکنے میں ناکامے آپ کیوں ہیں چاہے کینز کی سرکار ہو یا راجے کی سرکار ہو کیوں نہ جتنا بھی پانی اس میں پڑتا ہے اس کو ٹریٹ کر کے ڈالا جائے جہاں سے بھی نانے نکلتے ہیں جہاں سے بھی گندہ پانی آتا ہے اس کو پوری طرح سے ٹریٹ کر کے ہی ندیوں میں ڈالا جائے سرکار کو دکت کیا ہے کیا سرکار اپنے کانون کا سکتی سے پانا نہیں کروا سکتی یا کہیں ایسا تو نہیں کہ سرکار انہی ادیوگ پتیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ مل کر جو پیسہ ہے اس کو ہڑپ لیا جاتا ہے اگر ہجاروں کروڑ روپیا جو ندیوں کی صفائی کے لیے آتا ہے گنگا یمنا کی صفائی کے لیے آتا ہے وہ جاتا کہاں ہے کیا کانون کمجور ہے کہ سرکار کمجور ہے اگر اتر پردیش کے ہم بات کریں تو انکاؤنٹر جو لوگ یوگی جی نے چلا رکھا ہے کیا یہ انکاؤنٹر نردوش لوگوں کے لیے ہے یہ جو بڑے بڑے ادیوگ پتی ہیں جو گندہ پانی ڈالنے ہیں اور جو شاد ان سے بھی بڑے گنہگار ہیں ان کے لیے نہیں ہیں کہ سرکار اپنی بات منوا نہیں سکتی ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوا نہیں سکتی ہے یا اسی طرح سے اس پویتر گنگا کو اور پویتر ندیوں کو برنے دے گی اور ہجاروں کروڑ روپے اسی طرح سے کھاتی چلی جائے گی چاہے کین سرکار ہو اس کے لیے ایک ویبھاگ بھی الگ سے بنا رکھا ہے امہ بھارتی جی کو اس کا اللہ منتری بھی بنا رکھا ہے اس سب کے باوزود بھی جب دو ہجار چودھے میں جب پردھان منتری موڈی جی آئے تھے بھات پر سرکار آئی تھی آج کی تاریخ میں گنگا اور یمنا اس سے بھی بری حالت میں بتر حالت میں ہو گئی ہیں انہیں پانی نہیں بہتا زہر بہتا ہے کیا ہم اتنا بھی نہیں کر پائیں گے ڈیزیٹل انڈیا کا سپنا دیکھنے والے اسمارٹ سٹی کی بات کرنے والے بولٹ ٹرین کی بات کرنے والے ماننے موڈی جی اگر ایمانداری سے آپ اور آپ کی راج سرکار ہیں انیس راجوں میں آپ کی سرکار ہیں اور گنگا اور یمنا کی کنارے پڑھنے والی سبھی سرکار ہیں آپ کی سرکار ہیں اگر ہم ایمانداری سے اس پہ کام کریں اور پورے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کر ان کا پانی ندیوں میں جانے دیں تو شاعت کچھ بھلا ہو جائے گا نہیں تو دیش بروادی کے کگار پر ہے اور یہ نعرہ جو آپ دیتے ہیں بڑے بڑے نعرے ان نعروں کو دینہ بند کریں آپ سے نویدن ہے کہ کام کریں یہ دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے ہر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنا کہہ رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں ان ندیوں کو مرنے مت دیجئے کیونکہ یہ یاد رکھئے کہ اگر یہ ندیاں مر گئیں تو زندہ ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے